ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کس طرح سے دوسروں کی زندگیوں کو بدلے گی اس لئے ضروری ہے کہ جو بھی بات کی جائے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب بھی بولو ناب طول کے بولو جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ تزدفہ سوچ لو کسی سے مشورہ کر لو دل سے پوچھ لو دماغ کو استعمال کر لو اب جو ریپورٹ میں آپ کو دکھانے جاری ہوں وہ ایک ایسی ڈاکٹر کی کہانی ہے ایک ایسی ڈاکٹر کی کہانی بیان کرتی وہ ریپورٹ ہے جو اپنے کریئر کے اروج پر تھی جب کراچی کی سڑکوں پر ایک رات ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بدل گیا اور یہ سب کچھ محس ایک لمحے میں ہوا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا کس نے اور یہ سب کچھ کیوں کیا یہ بہت سارے سوالات اب آپ کے ذہن میں اٹھے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر جو کہ اپنے کریئر کے اروج پر ہوتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے نیچے ہر چیز کو اور اپنے آپ کو بلندی برپاتا ہے ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے نیچے آگئے اس کی تقدیر بدل گئی زندگی بدل گئی ریحان احمد کی آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اس میں یہ تمام جوابات آپ کو ملیں گے ہونٹوں پر مسکراہت آنکھوں میں کچھ کرنے کا جذبہ اور سفر آگے اور صرف آگے کو ہی رواں دوان یہ ہیں ڈاکٹر زیب تاج جن کی پرواز آسمانوں پر تھی مگر سندھ پولیس کے چند جوانوں کی غیر ذمہ داری نے انہیں آن ہی آن میں زمین پر لا گر آیا میرا نام ڈاکٹر زیب تاج ہے بائے برٹ جو ہے وہ ڈیسیبل نہیں ہوں مازور نہیں ہوں نومل گرل تھی ایمی بیویس کے بعد میری بہت ہی لیویش مسمتی شادی ہوئی تھی شادی کے دو مہنے بعد کب آگیا ہے میں اپنے دیور کے ساتھ اور اپنی ساس کے ساتھ ہائپر سٹار سے گروسری شاپنگ گر کے واپس ہم لوگ لوگ لوٹ رہے تھے گارڈن چورنگی سے گزر رہے تھے اور اچانک ہی جو لنک روڈ سے ایک پولیس موبائل کو جس میں سے پولیس والے بیٹھے تھے میرے حساب سے پولیس والوں کو مین روڈ پر آنا تھا ہم اپنی سائٹ پر جا رہے تھے لیکن ان کو کیوں کہ جلدی تھی تو انہوں نے روکا نہیں بریک نہیں گیا اور ہمارے ایک دم آگیا کی کھڑے ہو گئے جس پہ ان کو جگہ نہیں ملی جب جانے کی تو وہ لوگ رک گئے اور اس میں سے ایک پولیس والے نے ابیوز کیا گالے دی جس کے رپلائے میں میرے جو دیور تھے انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا عبیوز کیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ پولیس والوں کو غصہ آ گیا انہوں نے ایک دم چھے کے چھے بندے گاڑی سے اترے ایک نے میرے دیور کو گاڑی سے باہر کھی جا اور اس کو سر پہ جو اس کے پاس پسٹل تھی جو اس کے پاس گن تھی وہ لگانا شروع کر دی دوسرا نے اتر کے چیخنا شروع کر دیا چوتھے نے اتر کے جھے گاڑی کی ڈگی پہ فائر کیا جو کہ میں اندر بیٹھ رہی تھی مجھے کمر میں لگا تھا اور میری رائٹ والی لیکس سے اگزٹ رہی تقریباً ایک سال تک میں ہوسپٹالائز رہی تھی انفیکشن ہوا یہ ہوا وہ ہوا کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی سپائنل فیکسیشن ہوئی اس کے بعد پھر آپ کے جہاں پہ ایک گن شورٹ انجیری ہوئی تھی اس کے نیچے والا پورشن آبیسلی پرمننٹ ڈیسیبلٹی میں آ گیا تھا کیونکہ ڈیسیبلٹی پرمننٹ تھی تو میری جو ہسمنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ معزوری کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے سپریشن اختار کر دی مجھے پرشن میں چلی گئی تھی اور اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا تقریباً سات سال تک میرا یہی راہ ہے کہ مجھے گھر سے نکلنے میں ڈر لگتا تھا مجھے کوئی پولیس والا دیکھ جائے مجھے اس سے ڈر لگتا تھا ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ کیس داخل کروایا تھا دی سیم ڈی آن دی سیم نائٹ وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کی جو جوب ہے ان سے سسپینٹ ہوئے تھے اپنی جو ان کی جو پنیشمنٹ ہے اپنی جو ان کی قید تھی وہ انہوں نے کٹے اس واقعے کے بعد ڈاکٹر زیب نے نئے جذبے کے ساتھ اپنی حمد جمع کی اور خود کو اسپیشل افراد کے ایک مرکز کے لیے وقف کر دیا جہاں وہ اسپیشل افراد کی مدد اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں ڈاکٹر زیب کا کہنا ہے کہ پولیس کا کام انتہائی ذمہ داری کا تقاضہ کرتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پیشورانہ تربیت اور احتیاط کا دامن کسی صورت ہاتھ سے نہ چھوٹے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو ہم نے ایز اپولیس اپنے پاکستان کی اپوائنٹ کیا ہے یا رکھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو اتنا اویرنس ہو کہ ان کو یہ جو بھی ان کو ویپن ملا ہے ان کو کبھی یوز کرنا ہے راستے میں جگہ ہی نہیں ملے اور کسی نے آپ کو ایک اتنی جھٹکے میں آپ نے ایک گن کا ایسے استعمال کرتی ہے ڈاکٹر معاشرے کا ایک انتہائی کارامت فرد ہوتا ہے جس کی تعلیم پر لاکھوں روپیز صرف ہوتے ہیں اس کا یوں کسی غیر ذمہ دار پولیس افسر کی لاپرواہی کا شکار ہونا ہماری پولیس کی تربیت پر ایک سوالیہ نشان ہے پولیس کا کام ہے ہماری خدمت اور حفاظت لیکن جس دن پولیس یہ بات بھول جاتی ہے تو ایک قابل ڈاکٹر کو بھی اس حال تک پہنچا سکتی ہے اس واقعے میں پولیس کے بڑوں کے لیے سوچنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کیمرمن مرغو حسین کے ساتھ ریحان حمد سما کراچی